دوسری عام خبر آپ سے شیئر کرتے ہیں کہ مولانا فضل رحمان جو ہیں وہ اب وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے لگ گئے ہیں ایک طرف سے حکومتی اتحاد کے ساتھ مل جل کر اینی ترمیم کے حوالے سے انہیں موقف دے رہے ہیں کہ وہ اینی ترمیم میں ان کا ساتھ دینے والے ہیں دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو پاکستان تیری کے انصاف کے جو سینئر قیادے تھے ان کے ساتھ بھی بیٹھے کے کرتے رہتے ہیں اور انہیں بھی مول میں ٹافی دیتے رہتے ہیں کہ وہ اینی ترمیم بالکل بھی پاس ہونے نہیں دیں گے اور نہ ہی ان کے جو امرانے وہ اینی ترمیم میں حکومت کا ساتھ دیں گے سب سے پہلے جو بات ہے وہ ہے امران خان کے حوالے سے کرتے ہیں امران خان کے ابھی تک امران خان کو کچھ سے ملنے نہیں دیا گیا ہے اور نہ ہی امران خان کی جو سسٹریں ہیں جو بہنیں ہیں نوری نیازی ان سے ملنے دیا گیا ہے امران خان کے حوالے سے کچھ اچھی قبریں نہیں آ رہی ہیں شاید عمران خان کو اس لیے کیلئے تنہائی میں رکھا گیا ہے کہ اگر کوئی پارٹی کا کوئی بھی لیڈر عمران خان سے مل لیتا ہے تو عمران خان اپنا آئندہ کا لایامل دے سکتے ہیں لیکن جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں حکومت کی کوشش ہے کہ جب تک آئینی ترمیم پاس نہیں ہو جاتی جب تک یہ آئینی ترمیم پاس نہیں کروا دیتے اپنی مرضی کا چیف جسٹس نہیں لگا دیتے اس وقت تک عمران خان سے یہ کسی کے ملکات نہیں کروانے لیکن پاکستان تیلیکن سا کے سینئر جو قیادت ہے وہ بھی عمران خان سے ملنے میں کافی بھی انٹرسٹڈ نہیں ہے وہ یہ چاہ رہی ہے کہ عمران خان سے کسی کو ملنے دیا جائے یا حکومت کو کسی بھی طریقہ سے پریشیرائز کر کے حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پہ مجبور کر دیا جائے کہ عمران خان کے ساتھ ملنے دیا جائے عمران خان کے ذاتی جو مالج یا ڈاکٹر یا عمران خان کی جو سٹر یا جو پارٹی کے دوسرے قائدین ہیں جو سینئر رہنمائے ان کو ملنے دیا جائے لیکن پاکستان تیلیکن صاحب کی سینئر جو قیادت ہے وہ بھی اب اتنی زیادہ انٹرسٹ نہیں لے رہی ہے اور نہ ہی حکومت کو پریشیرائز کرنے کی کوشش کر رہی ہے شاید لگتا یہی ہے کہ کچھ لوگیں سے جو کہ کپرومائز ہو چکے ہیں اور وہ عمران خان کے حوالے سے اب بھی سنجیدگی کا مظاہرہ بھی نہیں کر رہے دوسری عام خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں وہ ہے مولانا کی مولانا اب وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے لگ گئے ہیں ایک طرف وہ حکومتی اتحاد کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور حکومتی اتحاد کو یہ باور کراتے ہیں کہ ان کی جو آئینی ترمیم ہیں جو اس میں مولانا ان کا ساتھ دیں گے اور مولانا اس آئینی ترمیم کو پاس کرنے میں بلکل بھی حکومت کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہے اور ان کے جو لوگ ہیں وہ بھی آئینی ترمیم میں حکومتی اتحاد کو ووٹ دیں گے لیکن دوسری جب بھی وہ پاکستان تحریک انصاف کے سینئر کا عادت سے ملتے ہیں تو وہ وہاں پہ بولتے ہیں یا جو ان کا موقف ہوتا ہے جب وہ ملتے ہیں تو یہی موقف اختیار کیے ہوئے ہیں کہ وہ کسی بھی صورت اس آئینی ترمیم کو نہیں مانیں گے اور نہ ہی اس آئینی ترمیم کے حوالے سے وہ حکومت کو آئینی ترمیم پاس کرنے دیں گے انہوں نے یہ کہا ہے کہ آئینی ترمیم کے حوالے سے میں ہر صورت حکومت کا راستہ روکوں گا پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ مل کر ایک حقیق یا پوزیشن کا کردار بھی ادا کروں گا پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو موں میں گڑ دے کر یا ٹافی دے کر انہیں وہاں سے رخصت کر دیا جاتا ہے پیچھے سے ان کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں وہ حکومتی وفد کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہوتی رہی پیپل پارٹی بہت حد تک مولانا کو کمپرومائز کر بیٹی ہے اور مولانا کو کیا یہ سب کچھ دیا ہوا ہے کہ پیپل پارٹی اب مولانا کی ذریعے سے یہ جو آئینی ترمیم ہے یہ پاس کرنے جا رہی ہے اور مولانا اس آئینی ترمیم میں پیپل پارٹی کا ساتھ دینے والے ہیں دوسری جانے پاکستان تحریک انصاف کی سٹریٹیجی دیکھی جائے تو بلکل بھی کوئی بھی سٹریٹیجی نظر نہیں آتی اور نہ ہی وہ یہ سٹریٹیجی اپنائی ہوئے ہیں کہ جارہانہ سٹریٹیجی اپنائے اور حکومت کو پریشرائز کریں حکومت کو کوئی ٹیٹیکٹی پر مجبور کریں کہ کوئی بھی اس قسم کی جو غیر آئینی جو غیر قانونی جو آئینی ترمیم ہے وہ ہم کسی بھی صورت برداشت نہیں کریں گے اور نہ ہی ہم یہ پاس کرنے دیں گے لیکن دوسری جانب ان کی جو پاکستان تحریک انصاف کی جو سینئر قیادت ہے وہ بھی عمران خان کے حوالے سے کوئی خاطر خواہ ان کی بھی کوئی ایسی کنٹریبیشن نہیں ہے کہ عمران خان سے تقریباً دو ہفتے ہو گئے ہیں ملنے نہیں دیا جا رہا نہ ہی عمران خان سے کسی کو ملنے دیا جا رہا ہے نہ ہی عمران خان کا کوئی موقف سامنے آ رہا ہے نہ ہی حکومت کو پرشرائز کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ عمران خان سے ان کی بہنوں کے ملاقات کی جائیں عمران خان سے پارٹی رہنماؤں کی ملاقات کی جائیں